موسیقی ہیدرباد پولیس نے پردہ فاش کیا ہے سنٹرزون ٹاس فورس نے کل رات سکندرباد علاقے کے کلب پر دھاوا کیا جہاں لڑکیاں نیم اوریاں لباس میں خابل اتراز حالت میں رخص کرتے ہوئے گاہکوں کو راہب کر رہی تھی وہاں سے اٹھرہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا رام گو پال بٹ علاقے میں واقعے کلب ٹکلا بار اینڈ ریسٹوروٹ میں کل رات پولیس نے دھاوا کیا کلب میں قریب آٹھ لڑکیاں غیر محضب انداز میں پیش حرکات کر رہ رہی تھی اور نیم اوریاں لباس میں گاہکوں کو راہب کرتے ہوئے ڈانس مورڈ سے انہیں اشارہ کر رہی تھی علاقہ علاوہ یہاں ڈی جے سسٹم بھی خوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بجایا جا رہا تھا یہاں کے انتظامیاں نے غیر خانونی طریقے سے آسانی سے پیسہ کمانے کے ارادے سے گاہکوں کو راہب کرنے کے لیے اس طرح کی سہولتوں کا انتظام کیا تھا اور اسے ڈانس بار میں تبدیل کر دیا تھا پولیس نے وہاں سے جن اٹھرہ موزیمین کو گرفتار کیا ان میں آٹھ لڑکیاں اور پانچ گاہکوں کے علاوہ کلپ کا میلیجنگ ڈیریکٹر اکاؤنٹن ڈی جے آپریٹرز کلپ کا کیشئر بھی شامل ہے ممنو آشیہ گانجے اور گھٹکے کی فروغ سے حاصل رقم کی تخصیم کے مسئلے پر دو گروپس میں ہوئے جھگلے میں ایک راوڈی شیٹر ہلاک اور دوسرا شدی زخمی ہو گیا یہ حملہ چاکوں سے کیا گیا پولیس رائے نے بتایا کہ کارکیناڑا کے امبیٹر بھون کے قریب اتوار کی صبح کی اولین ساتھوں میں یہ باردہ پیش آئی پولیس نے ایک کیس درچ کر لیا اور ڈاک سکیٹ کو طلب کیا تاکہ ختل میں ملوی سفرات کا پتا چلایا جا سکے کتوں کے ذریعے کوئی سراخ نہیں مل سکا یہ کتے پولیس کو سندریہ سٹریٹ کے قریب شراب کی دکان تک لے گئے مقتول کی شناخت اٹھائیس سالہ جگدیش اور زخمی کی شناخت چھبیس سالہ نمین کے طور پر کی گئی پولیس نے بتایا کہ ناش کو پوست مارٹم کے لیے دوا کھانا منتقل کر دیا گیا کھیل کھیل میں ایک کممر بچی کی موت ہو گئی یہ افسوسناک واقعہ حیدرباد میں پیش آیا سراخت کے مطابق سکیٹر آباد لالا پیٹ کی رہنے والی نو سالہ ایلینہ کل دوپہر اپنے بہن کے ساتھ کھیل رہی تھی اس نے کھیل کے دوران اپنے گلے میں سالی لپیٹ لی تھی کہ اچانک اس کا پھندہ پڑ گیا جس کی وجہ سے لڑکی کا دم گھڑ گیا اور اس کی موت ہو گئی شب شباز ایرپورٹ کو جانے کے دوران پیش آئے سالہ خاصے میں دو افراز زخمی ہو گئے یہ حاصل پی وی اینار ایکسپریس وے پر اس وقت پیش آیا جب ایک کار کو پیچھے سے دوسری کار نے ٹکر دی دی اس حاصل میں ایک کار کے ڈرائیور نے توازن کھو دیا اور یہ کار اُلگ گئی اس حاصل میں دو افراز زخمی ہو گئے حاصل کے نتیجے میں پی وی ایکسپریس وے پر بڑے پیمانے پر ٹرافک جام ہو گئی اس روڈ سے گزرنے والوں نے کار کو سیدھا کرتے ہوئے روڈ پر ٹرافک کو بحال کرنے کا کام کیا پان گھٹکے وغیرہ کھانے والے افراد کو اکثر آپ نے تھوکتے ہوئے دیکھا لیکن بعض زفعہ ان کی لاپروہی سے دوسروں کی جان پر بناتی ہے اسی طرح کا ایک حاصل ہے درباد میں پیش آیا چونتیس سالہ ویرہ سوامی نامی شخص جو بدلدہ گڑا کا رہنے والا بتا گیا ہے کل موٹر سائیکل پر مہین آباد سے پولیس اکیڈمی جنکشن کی سلط جارہا تھا راستے میں ایک کار سوار شخص نے گھٹکا تھوکنے کے لیے اچانک دور کھول دیا جس کے ساتھ ہی ویرہ سوامی دور سے ٹکرا کر گر پڑا اسی دوران پیچھے سے آنے والی دوسری گالی نے اسے ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں ویرہ سوامی کی موقعے پر ہی موت ہو گئی اسمانیہ یونیورسٹی پولیس نے جوہا کھیلے والے چھ افراد کو ہفتے کی شب حراست میں لے لیا پولیس نے ان کے پاس سے کارڈز کے ساتھ ایک لاکھ بیس ہزار روپے بھی ضد کر لیے ایک اطلاع پر پولیس کی ٹیم نے اسمانیہ یونیورسٹی کیمپس سے متحصل اس اڈے پر چھاپا مارا جہاں پر چھ افراد جوہا کھیلتے ہوئے پائے گئے ان میں ایک ہسٹری شیٹر بھی ہے ان تمام کو پولیس نے حراست میں لے لیا جہیز کے لیے حراسانی کا الزام لگاتے ہوئے خاتون نے خودکشی کر لی یہ واقعہ آئل وی نگر پولیس ٹیشن کے سوریہ دیو نگر میں پیش آیا ذرا کے مطابق پیش کے اعتبار سے ڈاکٹر ونگا بھارتی کی شادی دوزار اکیس میں ڈاکٹر کے رمیش سے ہوئی تھی رمیش اسے مزید جہیز کے لیے حراسان کر رہا تھا بتایا جاتا ہے کہ نئے دوا خانے کے خیام کے لیے کچھ عرصے سے وہ مزید جہیز لانے بھارتی کو عذیت دے رہا تھا اس حراسانی اور عذیت سے تنگ آ کر بھارتی نے خودکشی کر لی اس کے بعد شنگرے آنے سلسلے میں پولیس سے شکایت کی جس کے بعد ڈاکٹر رمیش کو حراست میں لے لیا گیا پولیس تمام ممکنہ زاویوں کے ذریعے تحقیقات کر رہی ہے تاکہ بھارتی کی خودکشی کے پسپردہ حقیقی وجہ معلوم کی جا سکے ظلے نرمل میں خاتون کی مشتبہ حالت میں مہت ہو گئی جبکہ اس کے رشداروں نے اعظام لگا ہے کہ اس کے شوہر نے اس کا ختل کیا نرمل پولیس نے کہا کہ مقتولہ کی شنانت ونگٹیش کی بیوی شاونتی کے طور پر کی گئی ہے ونگٹیش نے دعویٰ کیا کہ خاندانی جھگڑوں پر اس کی بیوی نے خودکشی کی ہے جبکہ اس کے والدین جنہوں نے اس کی گردن پر زخم کے نشانات دیکھے تھے شبہ ظاہر کیا کہ ان کے داماد نے اس کا ختل کیا پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے سلسلے کی شادی دو سال پہلے پیشنے کے تبار سے فوٹوگرافر ونگٹیش سے ہوئی تھی اس جوڑے کو چار ماہ کی بیٹی ہے گزشتہ دو سال سے یہ کرائے کے مکان میں مخیم تھے ناظرین اس کرائیم نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آئین اینا چاہیے موسیقا